جیسے فالج ہو چکا ہو یا لقوہ ہو چکا ہو نا تو آپ ایک کام کیجئے گا ایک نئی ریکابی لیں ایک پلیٹ ہوتی ہے نا غیر استعمال شدہ یہ تو خیر پیالہ ہے میرے ہاتھ میں آپ نے پلیٹ لینی ہے پلیٹ لینے چاہے مٹی کی ہو پلاسٹک کی ہو آپ ایک پلیٹ لے کر اب آپ لکھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ گیارہ مرتبہ اب اس پلیٹ میں لکھ لیں لکھنے کے بعد اب اس پلیٹ میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ جسے فالج ہو چکا ہے جسے لقوہ ہو چکا ہے تو آپ اسے یہ پانی پلائیے اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی لا الہ الا اللہ یہ آپ نے لکھنا ہے اچھا اس میں زبر زیر پیش لگانے کے حاجت نہیں ہے لیکن اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر نا یہ ضرور آپ نے لگانا ہے صحیح اور اس میں جو دائرے والی حروف ہیں وہ دائرے بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے لا الہ الا اللہ تو اس میں الہ میں ہاں ہے اور اسی طرح اس میں جلالت لفظ اللہ میں جو ہاں ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اور اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر یہ بھی لازمی آپ نے ڈالنا ہے اچھا یہ تو ہوا ایک روحانی ایک اور میں وضیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ وضیفہ ایسا ہے کہ دیکھیں دیکھنے کی برکہ سے الحمدللہ فالش کا مرض ختم ہو جائے گا عمل کیا ہے آپ نے لوہی یا اسٹیل کا برطن لینا ہے میرے ہاتھ میں تو مٹی کا پیالہ ہے آپ لیں گے لوہی کا برطن یا اسٹیل کا برطن اب ایک تھال لے لیجئے گا بڑا سا تش تو تھالوں نے جس میں سورہ زلزال مکمل آجا ہے یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے آپ نے لوہی کے برطن پر یا اسٹیل کے برطن پر تھال لے لیں آپ اس پر آپ سورہ زلزال لکھیں لکھنے کے بعد آپ فالش کے مریض کو کہیں گے دیکھیں دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ یہ فالش کا مرض یہ ختم ہو جائے گا اب جسے فالش ہو چکا ہو لقوہ ہو چکا ہو تو دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کر لیں ایک دیکھنے کے لیے اور ایک نئی غیر استعمال شدہ پلیٹ آپ یہ لینے اب لا الہ الا اللہ لکھ کرسے پانی ڈال کر اس مریض کو آپ پلائیے گا انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا یہ تو ہوئے روحانی علاج میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا آپ اور عادی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویدات اتاریہ بھی حاصل کریں الحمدللہ عزوجل فالش کے مریضوں کو دیکھا ہے مدنی بہار اس کی آتی ہیں اور عادی اتاریہ کے بستوں پر اور لوگ آکر بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک فلا کو فالش تھا تعویدات اتاریہ استعمال کیا ہے اللہ پا کے رحمے دے وہ بیماری ختم ہو گئے ماشاہ